سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر زیادہ اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوگے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ پریویس لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو آپ کے فیکٹرز ہیں یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کے بینکوں کا جو محفوظ ذرنکر ہے اس پر سنداز ہوتے ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو بینکوں کا محفوظ ذرنکر پر سنداز ہوتے ہیں تو ہم نے حکومتیل قسم کے پوائنٹ کو ڈسکس کیا تو اس میں جس میں بینکوں کا جو اعتماد تھا وہ دیکھا یعنی جو وقتوں کی نیتی وہ دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے ہنڈیو پر بٹا لگانا چیک کیا لات اعتبار کا استعمال دیکھا بچت کا روجان دیکھا ہم نے ان سب فیکٹرز کی بیس پر ہم نے دیکھا کہ بینکوں کا محفوظ ذرنکر رکھنے کی ذرپیش ہوتی ہے پھر اس کے بعد سٹوڈنٹ ہم جو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ بینک پر اعتماد ہے یعنی ٹرسٹ ٹرسٹ اون بینک یعنی ٹرسٹ ایڈ بینک پر ہے تو کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو بسیکلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیفوظ ذرنکر بینک کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے تو جو بینک کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بینک ہے یعنی جو ٹرسٹ ہے اس پر اگر آپ رکھتے ہیں تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بینک کا ٹرسٹ اس طرح کائم رہتا ہے کہ لوگوں کا اگر بینک پر ٹرسٹ ہو تو وہ منی نہیں نکلواتے لیکن اگر لوگوں کا بینک پر ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ رکم نکلوانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جو بینک ہیں آپ کے وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا اگر بینک پر لوگوں کا جو ہے وہ ٹرسٹ اچھی ہو یہاں لوگوں کا بینک پر ٹرسٹ ہو پر بینک کو اپنے پاس کام میں فوض ضروری نقد کی 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 ضر زیادہ محفوظر نقد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اپنی حقم جلد نہیں نکلواتے کیونکہ اگر ان کو دوسرے بینکوں کا محفوظر نقد ہر ملک اپنے ذرکر نقد کا تیون کرنے سے پہلے علاقے کے علاوہ دوسرے بینکوں کا محفوظر نقد کبھی مدنے دردتا ہے کیونکہ سر لوگوں کی ضروریات اسماعی کاری کے رو جان کا علم ہوتا ہے کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہر بینک اپنے ذرکر تیون کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے علاوہ جو دوسرے بینک ہیں ان کے ذرے جو محفوظر نقد ہے اس کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ اس طرح سے پہ لوگوں کی ضروریات اسماعی کاری کے یعنی اس کو پتہ چلتا ہے یہ لوگوں کی ضروریات ہیں اس کے رہجان اور سماعی کاری کا علم ہوتا ہے یعنی اس کو جو رہجان ہیں یہ سماعی کاری ہے اس کو علم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بینکوں کو جو اپنے پاس محفوظر نقد ہے وہ جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو اسے کرنے سے پہلے دوسرے بینک کا محفوظر نقد بھی دیکھتا ہے کیونکہ اس طرح اسے لوگوں کی ضروریات اسماعی کاری کے رہجان کا علم ہوتا ہے آگیتا ہے ہنڈیوں پر بھٹا لگو یعنی بای ڈسکانٹنگ اپ بل کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہنڈیوں پر بھٹا لگوانے کا رہجان زیادہ ہو کہتے ہیں کہ لوگوں میں بل کو ڈسکانٹ کرنے کا رہجان زیادہ ہو تو لوگوں کو اپنے پا جو ہے وہ زیادہ ذریع نقد رکھنا پڑتا ہے اگر ہنڈیوں پر بھٹا لگوانے کا رہجان کام ہو تو بینک کو زیادہ ذریع نقد میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہتے ہیں اگر لوگوں میں ڈسکانٹنگ آپ بھی جو ہے ری ڈسکانٹ کروانے کے بلکر رہجان زیادہ ہو تو بینک کو اپنے پاس زیادہ ذریع نقد میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ کام ہو تو بینک کو اپنے پاس جو ہے وہ زیادہ ذریع نقد کی ضرورت نہیں پڑتی سرمایہ کے لستیابی اگر بینک کو کہیں سے سرمایہ کے لستیابی کی توقع ہو تو وہ ثانی سے وقت سرمایہ حاصل کر سکتا ہے تو اس سے اپنے پاس زیادہ ذریع نقد نہیں رکھنا پڑتا کہتے ہیں اگر بینک کو ٹرسٹ ہو کہ وہ کسی بھی طریقے سے سرمایہ کی تصولی یا دستیابی کی توقع یا ضرورت کی وقت ثانی سے حاصل کر سکتا ہے تو وہ اپنے پاس زیادہ ذریع نقد نہیں رکھتا لیکن کیوں کہ اس چیز کی اسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ اسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا جو محفوظ ذریع نقد ہے وہ کسی بھی ٹائم یا جو ایسے اڈا ٹائم آمدہ نیڈ وہ سرمایہ کے لستیابی کی توقع ہو تو وہ ثانی سے نکال سکتا ہے اسے اپنے پاس زیادہ ذریع نقد کو محفوظ رکھنا نہیں پڑتا آگے آتا ہے کفالتوں کی نویت کیا آتی ہے کفالتوں کی نویت کہتا ہے اگر بینک کی کرز کے لیے کی گئی کفالتوں کو فوراں ذریع نقد میں تبدیل کیا جا سکتا ہو کہتا ہے اگر جو بینک ہے اس کی کرز کہتا ہے اگر بینک کی کرز کے لیے کی گئی کفالتوں کو فوراں ذریع نقد میں تبدیل کیا جا سکتا ہو کہتا ہے اگر بینک جو ہے یعنی آپ کا جو بینک ہے اس کو جو کرز اس نے لیا ہے یہ کرز کے لیے جو کفالتیں ہیں جنہی سیکیورٹیز ہیں اس کو فوراً آپ ذرنکر میں تبدیل کرتے ہیں تو بینک کو کم ذرنکر رکھنے کی عزت ہوتی ہے اگر کفالتوں کو جلد ذرنکر میں تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو تو زیارہ ذرنکر رکھنا پڑتا ہے اگر بینک کی کرز کے لیے گی کفالتیں ہیں جو اس کی سیکیورٹیز ہیں اس کا فوراں ذرہ نقل میں تبدیل کیا جا سکتا ہوا یعنی آپ سیکیورٹی کو فوراں منی میں چینج کر سکتے ہوں تو بینک کو کم ذرہ نقل رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر بینک کو کفالتوں کو ذرہ نقل بھی نہ کرتے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر سرمایہ کی دستیابی کی اس سے کسی وقت یعنی کہتا ہے کہ بینک کو کسی سرمایہ کی دوقع کی دستیابی ہو تو وہ ثانی کے وقت ثانی سے سرمایہ حصے کر سکتا ہے تو اسے اپنے پاس زیادہ ذرہ نقل نہیں رکھنا پڑتا ہے کفالتوں کی نیت کہتا ہے اگر اس کے پاس یہ کہ کفالتوں کا فوراں وہ ذرہ نقل میں تبدیل کر سکتا ہے تو بینک کو کم ذرہ نقل کی ضد ہوتی ہے اگر کفالتوں کو جلدی ذرہ نقل میں تبدیل نہ کر دے سکتا ہو تو زیادہ ذرہ نقل رکھنا پڑتا ہے سیاسی حالات یعنی آپ کی جو سوشل سٹیبلٹی ہے یعنی آپ کی جو سوشل سیچویشنز ہیں کہتا ہے اگر ملک میں سیاسی استقام اور امن امان کی حالت اچھی ہو تو لوگ ناسی و انداز میں ضروریات کی طابعی کی رکب بینکس نکوا سکتے ہیں اور بینک کو کام ذرہ نقل کی ضد ہوتی ہے اس کے برقص اگر ملک افراد افریقی حالت ہو تو بینک کو زیادہ ذرہ نقل رکھنا ہوتا ہے کہتے ہیں اگر ملک میں سیاسی استقام ہو یعنی اگر آپ کی جو پولٹیکل سٹیبلٹ انسٹیبلٹی ہے یعنی اس میں سیاسی استقام موجود نہیں ہے تو امن امان کی حالت نہیں ہے تو بینک کو اپنے پاس زیادہ ذرہ نقل رکھنا پڑتا ہے اگر وہ اچھے حالات ہیں تو آپ کو کام ذرہ نقل نفوس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد شروع دیکھتے ہیں آگے والا پوائنٹ کونسا ہے پوائنٹ نمبر نائنٹی یعنی وہ کہتے ہیں کہ بینک کو ذرہ نقل کے تیار میں موس میں ذرہیات کے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے موسیٰ فصل کی جببائی اور کٹائی ہے کسانہ بپاروں کا ذرہ نقل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہہتے ہیں کہ بینک کو جو ذرہ نقل کے موس میں ذرہیات کے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے یعنی وہ سے فصل کی ایکٹائی اور کسانہ بپاروں کے ذرہ نقل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بینک کو دور زرورت کے مط breaking زیادہ ضرورت نکل رکھنا پڑتا ہے آگے ک 1000 results نمبر نمبر ا20 و بے کہتے ہیں بینک کو مہینے کے شروع اور آہر گاہ کو یہ خاتہ داروں کی ضروریات کے پیشنز زیادہ نکل کی ضرورت ہوتی ہے ملازمین کو ہر ماہ کے شروع میں تنہاں وغیرہ دینے کے لیے ضرور پڑتی ہے ایسے بینک کو زیادہ نکل رکھنا پڑتا ہے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جو آگ کی منت کی سٹارٹنگ اور لاسٹ ڈیٹ ہے بینک کو جو مہینے کے شروع دن ہیں سٹارٹنگ کے ڈیز ہیں اور جو لاسٹ وارڈی ڈیز اس میں گاہ کو یہ خاتہ داروں کی ضروریات کی پیشنزز انڈٹا ان کی ایمرجنسی نیڈز ہیں اس کے پیشنزز زیادہ نکل کی ضرورت ہوتی ہے ملازمین کو ہر ماہ کے شروع میں تنہاں وغیرہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس سے بینک کو جو اپنے پاس زیادہ نکل میں فوز رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس کے یہ ہوتا ہے کہ بینک اپنے پاس زیادہ نکل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر اس کی starting of the month اور ending of the month کی بات کی جائے اس کے بعد کہتے ہیں ذرہ تبار کی تحلیق یعنی credit of creation کون کونسی ہے تو ہم وہ دیکھ رہتے ہیں آج ہم دیکھیں گے جو آپ کی credit creation ہے وہ کیا ہے ذرہ تبار کی تحلیق کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں اس کے definition دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم فردر اس جو topic کو دیکھیں گے کہ وہ ذرہ تبار کے تحلیق کیسے کی جاتی ہے اس کو اب within the diagram و table کے ساتھ بھی ہم discuss کریں گے ہم دیکھ رہیتے ہیں کہ جو رینالڈ ہے اس کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بینک ذرہ تبار کی تحلیق کا کارہانہ ہے اور ذرہ تبار کی تحلیق کا کارہانہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ آپ کی ذرہ تبار کی تحلیق کا کارہانہ ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ بینک ذرہ تبار کی تحلیق کا کارہانہ ہے پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اس کے علاوہ اچھا یہ جو رینالڈ سی سٹوڈنٹ وہ کیا کہتے ہیں کارڈین ٹو ڈن آرز وہ کہتے ہیں تجارتی بائن گھر مختلف علاہ دوسر بار جاتے ہیں کہتے ہیں جو کمرشل بائنک ہے وہ آپ کے مطم實 قسم کے جو کریڈٹین اسٹرمنٹ ہے اس کو وہ ایشو کرتا ہے کس کو ایشو کرتا ہے وہ کریڈٹین اسٹرمنٹ ایشو کرتا ہے جو دراستے تو زر تو نہیں ہوتے لیکن زر کے تمام فرائزنس ارنجام دیتے ہیں کہتے ہیں جو آپ کا کمرشل بائن گ ہے 그거 مختلف ہیں انجام دیتا ہے ان علاقات کے لئے وجہ سے عمومی لین دیم میں ذر نقد کی کام ضرورت ہوتی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ذر ہے وہ تمام فرائطس انجام نہیں ہوتا لیکن ذر کے تمام فرائطس انجام دیتے ہیں ان علاقات کے اجرا کے لئے وجہ سے قどう ہوں کو اتنا زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ جو آپ کا ذر نقد ہے یعنی آپ کا پیسہ ہے آپ کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہتا ہے بینک میں اتبار اور قرضے کی صلاح کو ایک ہی مفہوم کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہیں جو قرضہ ہے جو اعتبار اور جو قرضہ ہے یعنی آپ کا جو ٹرسٹ ہے اور آپ کا جو لون ہے اس کو کہتے ہیں ایک ہی ورڈ یا ایک میننگ میں آپ یوز کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کی اس حضر کی بجائے محض اعتباری لیندن کیا جاتا ہے کہتے ہیں بینک کاری میں اعتبار و قرضے کی صلاح کو ایک ہی مفہوم کیلئے استعمال کرتے ہیں یعنی آپ ایک ہی ورڈ یا میننگ کے لئے آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس حضر کی ب جاری کر کے ہنڈی و بٹا لگا کر ذریع تبال کی تحلیق کر رہت ہے کہ تب بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک طرف لوگوں کی جو امانتے ہیں یعنی ان سے وہ کیا کرتا ہے ان کے جو سیونگز ہیں ان کو وہ فصول کرتا ہے تو دوسری طرف کرز جاری کر کے ہنڈی و بٹا لگا کر ذریع تبال کی تحلیق کرتے ہیں انکہ کھریٹل کو جو وہ وہ کریئٹ کرتے ہیں اس لیے اظر کی منڈی میں زیر اگردشت زیر اظر کی صدیر اظر میں زافہ ہوتا ہے اس لئے بینج زیر تبار کے تحلقی حالی کہلاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سودیر فال جو زیر کی منڈی میں ہے these are the creation out of the جو credit creation کہتے ہیں پھر کہتے ہیں پروفیسر کراؤثر کی بات کرتے ہیں پروفیسر کراؤثر کہتے ہیں بینج کا اہم کام ادائی اور وجود کے لئے سان عالم وعدہ فرام کرنا ہے کہتا ہے the main important work of the بینکیس ٹو پروائیڈنگ ڈرسیٹ اینڈ پیمنٹس اسے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو آلے آسان آلہ مواد افرام کرنا ہے بینکوں کے تبار کا حالی بھی کہا جاتا ہے we can the creation of the بینک کیونکہ وہ سیرزر کی کاروبار ہی نہیں کرتے بلکہ زیر بھی پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں بینک جو ہیں اس کو اتبار کا حالی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سیرزر کا کاروبار نہیں کرتے these are not only work for the money these are working for the اس میں کہتے ہیں creation of the money وہ کہتے ہیں کرز ہارٹلے کیا کہتے ہیں ہارٹلے کہتے ہیں کرز جو ہیں وہ آپ کے امانتے تحلیق کرتے ہیں اور امانتے کرز تحلیق کرتے ہیں کرز کریٹ کریٹ ڈیپوزیٹ اور ڈیپوڈڈ کریٹ کریٹ کہتے ہیں آپ کی جو امانتے ہیں وہ کرز کو تحلیق کرتے ہیں اور مانتے جو امانتے ہیں وہ تحلیق کرتے ہیں کرز یعنی جو آپ کے کریٹ ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں جو دیکھیں کرز امانتے تحلیق کرتے ہیں یعنی جو آپ کا کریڈٹ ہے کریڈٹ کریڈ ڈیپوزٹ کریڈ کریڈ کرتے ہیں کرز امانتے تحلیق کرتے ہیں اور امانتے کرز کو تحلیق کرتے ہیں ہارٹ لے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کرزا جا تو وہ تحلیق کرتے ہیں کھاتا جا تحلیق کرتے ہیں کرزا جا کہتے ہیں کرزا جا وہ تحلیق کرتے ہیں کھاتا جا تو وہ کھاتا جا تحلیق کرتے ہیں کرزا جا آگے کتی تباری زر کی تحلیق موجود طریقے ہیں different method of credit creations different method تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تباری زر کی تحلیق طریقے ہیں یعنی وہ کون کون سے ہیں different method of credit creations یعنی ہم نے دیکھا کرزاجات تحلیق کرتے ہیں اور کھاتا جا تحلیق کرتے ہیں کرزاجات تو اب ہم ان تمام تباری طریقوں کو جو ہے تحلیق جو طریقے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے کرزاجات کو تحلیق کر سکتے ہیں اور تحلیقات جو ہمیں کرزاجات کو تحلیق دے سکتے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تین میتھرڈ ہیں سٹوڈنٹ جسے آپ اتباری زر کی تحلیق کے تین طریقے ہیں جس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تو آئیے اب ہم کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کون کون سے میتھرڈ ہیں سٹوڈنٹس ہم اب ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ وہ کون سے اتباری ذر کی تحلیق کے طریقے ہیں یعنی وہ میتھرز ہیں جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے تین میتھرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بینک کیا کرتے ہیں کہ جمع شدہ مانتے جتنی زیادہ ہوں گی بینک اتنے ہی کرز جاری کر سکتا ہے اس طرح کرزیں مانتوں کو اور مانتے پھر نئے کرزوں کو جنم دیتی ہیں کیونکہ حاصل کے کرزیں دوبارہ مانتوں کی شکل میں بینکوں میں جمع کروا دی جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کرتا ہے بینک ان مانتوں ایک حاصل حصہ جو اپنے پاس بطورے میں فوز سرمایا رکھ کر بقایا کرز جاری کرتے ہیں اٹباری ذر کی تحلیق یہ ہے کہ بینک کیا کرتا ہے جس کے پر جمع شدہ مانتے ہیں جتنی زیادہ ہوں گی بینک اتنے کرز جاری کر سکتا ہے یعنی آپ کے پاس جتنی مانتے زیادہ ہیں بینک کے پاس جتنی مانتے زیادہ ہیں وہ ان کو کرز جاری کر سکتا ہے اور بینک اتنے ہی زیادہ کرز جاری کر سکتا ہے اسی طرح کرزے امانتوں کو اور مانتے پھر نئے کرزوں کو جنم دیتی ہے کیونکہ حاصل کیے گئے کرزے دوبارہ امانتوں کی شکل میں واپس بینکوں میں جمع کروا دی جاتے ہیں کہتے ہیں جو آپ نے کرزے حاصل کیے ہیں وہ دوبارہ امانتوں کی شکل میں بینکوں میں جمع کروا دی جاتے ہیں بینک ان امانتوں کا ایک حصہ بطورے محفوظ ارمائے رکھ کر بقایا کرز جاری کر دیتے ہیں اور ان پر منافع کماتے ہیں اس سے زرے تبار کی تحلیق کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور تجارتی بینک مہتی طریقوں سے زرے تبار کی تحلیق کرتے ہیں کہتے ہیں بینک کیا کرتا ہے کہ جس کے پاس جمچتا امانتے ہیں وہ کہتا ہے جتنی اس کے پاس زیادہ ہوتی ہیں بینک اتنے کر جاری کر سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ بینک کے پاس جتنی امانتے زیادہ ہیں وہ اتنے زیادہ قرض جاری کر سکے گا اور اتنے ہی حاصل کی قرض دواروں کے مانتوں کے شمال جمع کروا دے گا لیکن اس کا ایک حصہ وہ بطورے احمی فوز رمائے رکھ کر واقعی قرض جاری کرتے ہیں ہم پر منافع کماتے ہیں اسی طرح اتبار کی تحلیق ہے یہ جو سلسلہ یعنی یہ جو میتھرڈ ہے وہ جاری آتا ہے کہتے ہیں تجارتی بینک مختی طریقوں سے اتبار کی تحلیق کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہنڈیوں پر بٹا لگا کرتے ہیں اس کے بعد قرض جاری کر کے کرتے ہیں سمایہ کاری کے طریقے کہتے ہیں کہ آپ کا جو بینک ہے تین طریقوں سے جو ہے وہ آپ کی کرتا ہے کس کے لئے ڈسکاؤنٹنگ بل پھر اس کے بعد قرض جاری کر کے سمایہ کر یعنی انویسمنٹ کے ذریعے کہتا ہے کہ ہنڈیوں پر بٹا لگا کر یعنی آپ کے جو ڈسکاؤنٹنگ اف بل ہے کس کے ذریعے سٹوڈنٹ اس کے ذریعے سٹوڈنٹس کرتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ کہتا ہے کہ جو اس کے ڈسکاؤنٹنگ آف بل ہے اس کے ذریعے سے کرتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کرز اجاری کر issue of loan کرتا ہے اور سمایہ کر یعنی investment کے ذریعے کرتا ہے نمبر ون پہ کہتے ہیں کہ ایک بینک اپنے گاہکوں کی ہنڈیا پر بٹا لگا کبر ذریعہ تبار کی تحریک کرتا ہے اس لیے کہ بینک اپنے گاہکوں کی ہنڈیا پر بٹا لگا دیکھیں ڈسکاؤنٹنگ آف بل سٹوڈنٹ بیسیکلی کیا ہے کہ بینک جو ہے وہ اپنے گاہکوں کی ہنڈیا پر بٹا لگا کر ذریعہ تبار کی تحریک کرتا ہے یعنی creation آف جو ہے وہ ڈسکاؤنٹنگ آف بل کرتا ہے تو کہتے ہیں اس طریقے میں بینک گاہکوں کی ہنڈیا پر بٹا لگا ان کی رقم ان کے خاتم منتقل کر دیتا ہے دیکھیں بینک کیا کرتا ہے جو آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے بلکو ڈسکاؤنٹ کرتا ہے ان کی ایزر کی تحریک کرتا ہے اس لیے کہ بینک اپنے گاہکوں کی ہنڈیا پر بٹا لگاتا ہے ان کے رقم ان کے خاتم منتقل کر دیتا ہے جس سے ایزر نکرنٹ کو استعمال میں لائے بغیر ہی بینک کے پاجم اشدہ مانتہ میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح ذریعہ تبار کی تحریک عمل جاری رہتا ہے یعنی جو آپ کی creation آف credit ہے وہ کہتے ہیں وہ continue رہتی وہ change نہیں ہوتی number two پہ کہتا ہے کرز جاری کر کے ذریعہ تبار کی طریقہ ایک طریقہ کرزوں کی فراہمی ہے کہتا ہے آپ کی جو loan ہے اس کی demanding ہے issuings of loan ہے کہتا ہے بینک جب کسی شخص کی درحاظ پر اسے کرز فراہم کرنے کی منظوری دیتا ہے تو بینک مطبع رقم دیکھ دینے کی بجائے کرز کا کھاتا کھول کر سائی رقم اس پر جمع کروا دیتا ہے اور میں کروز کو چیک جاری کرتا ہے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ذریعہ تبار کی طریقہ یہ طریقہ کرزوں کی فراہمی کا ہے یعنی آپ اس کے ذریعے بھی کرز جاری کر سکتے ہیں بینک جب کسی شخص کی درحاظ پر اسے کرز فراہم کرنے کی منظوری دیتا ہے تو بینک مطبع رقم نقل دینے کی بجائے کرز کا کھاتا یعنی بینک کیا کرتا ہے آپ کو amount دینے کی بجائے وہ کرز کا یعنی discounting bill کا جو آپ کا کھاتا ہے وہ کھولتا ہے اور صحیح رقم اس میں جمع کروا دیتا ہے اور مکروز کو چیک جاری کر دیتا ہے اگر مکروز چیک کے ذریعے کسی کی ادائیگی کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ بینک کسی میں جمع ہو جاتا ہے اس طرح زیتبار کی طریقہ یہ سسلہ شروع ہو جاتا ہے سمایہ کرے کر کے تو انویسمنٹ کے ذریعے کہتے ہیں ایک بینک کفالت میں سمایہ کرے کر کے بھی ذرکی طریقہ کرتا ہے یہ سٹاک اکسٹین سے کفالتیں رید کر فروہدکار کے کھاتے میں رقم جمع کروا دیتا ہے یا اسے کراس چیک کے ذریعے ادائیگی کرتا ہے جس کی رقم جو درہت کلندہ ہے یعنی فروہدکار ہے چیک کو اپنے کھاتے میں جمع کروا کر حاصل کرتا ہے کہتے ہیں ایک بینک اپنی کفالت میں سمایہ کرے کر کے بھی ذرکی طریقہ کرتا ہے یہ سٹاک اکسٹین سے کفالتیں ریدتا ہے اور فروہدکار کے جو کھاتا ہے یعنی جو کاؤنٹ ہے اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو عذاب کی کریڈٹ کریشن کا عمل ہے یعنی آپ کو جو میتھڑ ہے وہ کس طرح سٹاٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں اس عمل کی وضاحت ہم مطرف مفروضات سے کرتے ہیں مفروضات آپ سٹوڈنٹس کہتے ہیں ازمشنز کو کس کو کہتے ہیں آپ کی جو ازمشنز ہیں اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں اکاز میں جمع کی کروائیگی ابتدائی امانت دو ہزار روپے ہے تمام ادائیگی یعنی آپ کی جو پیمنٹ اور آپ کی جو ریسیٹس ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو پیمنٹ ہیں پیمنٹ اور آپ کی جو پیمنٹ اور ریسیٹ بینک کی جاتی ہے بحفوظ رمائے کا تناسیب کتنے پرسنٹ ہے سٹوڈنٹ کہتے ہیں مفوظ رمائے کا جو تناسیب ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے کہتے ہیں مرکزی بینک کی طرح سے زر اتباع کی طریقے پر کوئی پبندی نہیں ہے کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے اس پر ذریعتبار کی طرف سے کوئی پبندی آئے دن نہیں ہے کہتے ہیں جب کوئی شخص بینک اے میں دو ہزار پر جمع کرواتا ہے تو یہ بینک ٹونٹی پرسن کیا کہتے ہیں جو ریزرور ریشو ہے وہ ٹونٹی پرسن کہتے ہیں مرکزی بینک کی طرف سے ذریعتبار کی تحلیق اپنے کوئی پبندی نہیں ہے جب کوئی شخص بینک اے میں دو ہزار پر جمع کرواتا ہے تو بینک ٹونٹی پرسن یعنی چار سو روپے زر میں فوز رکھ کر سولر پی کا کرز جاری کر دیتا ہے جو کہ میں کروز دوبارہ بینک بی میں جمع کرواتا ہے پھر بینک بی ان ٹونٹی پرسن ریزرو رکھتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ ایوان ٹو ایٹ زیرو روپائے ہرز جاری کرتا ہے اسی طرح زیر تباہ کی طریقہ یہ سنسلہ آوار شروع رہتا ہے اس کی جو وضاحت ہے اس کی جو ڈسکشن ہے ہم وہ تھی قسم کے اس کا ٹیبل سے ہم لگا سکتے ہیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جب کوئی شخص کہلے آپ کا جو ایک پرسن ہے کہتے ہیں وہ بینک اے میں دو ہزار پر جمع کرواتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کونسا ہے بینک اے بی سی کونسا بیک اے سٹوڈنٹ بینک اے ہے بینک بی ہے بینک سی ہے کل امانتے کتنی ہیں دو ہزار ہیں میں فور سرے کا جو تناسب ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے پیداش اعتبار ہیں آپ کا سکسٹین ہنڈر تو دیکھیں اگر ہم اس کو ایسے کریں میں آپ کو تھوڑا سپریل کر دیتی ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ ادھر لکھ لیتے ہیں کہ جو بینک ہے سٹوڈنٹ چلے ادھر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ اس میں سے جو اس کے اوپر ہے وہ کیا ہے بینک آپ کا بینک لکھتے ہیں جو اے ہے جو بی ہے پھر آپ کا جو ٹوٹل آپ کا ڈیپوزٹ ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں ٹوٹل ڈیپوزٹ آپ کا اس کے بعد کہتے ہیں 20% آپ کا جو ریزرب ریشو ہے کیا ہے ریزرب آپ کا ریشو ہے پھر آپ کے کہتے ہیں کریڈٹ کریں سٹوڈنٹ جب 2000 اس کے پاس ٹوٹل ڈیپوزٹ تھا اسے ہم نے 400 ریزرب ریشو رکھا اور جب آپ 2000 میں سے جب آپ 2000 میں سے منس کریں گے 400 تو آپ کے پاس آجے گا 1600 اور جب آپ 2000 کا دیکھیں اگر ہم ورکنگ کریں نیچے نیچے اگر میں آپ کو ورکنگ کر کے دکھاؤں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹو تھاؤزنڈ کا ٹو تھاؤزنڈ کا لیتے ہیں آپ ٹونٹی پرسنڈ تو یہ آپ کے پاس آجاتا ہے سولہ سو کتنا آتا ہے فور ہنڈڈ آتا ہے کتنا آتا ہے فور ہنڈڈ تو کہتا ہے کہ آپ نے ٹو تھاؤزن کیا فور ہنڈڈ ڈیزرو ریشن رکار کریڈ کریشن اب جو کیا کیا جو کریڈ کریشن تھی وہ سولہ سو تھی اب ہم اس کو آگے لے کیا یہاں پر ٹھیک ہے اب بھی ہم نے اس کا لیا ٹونٹی اگر ہم اس کا لیں تو ہمارے پاس آتا ہے بتیسو کتنا آتا ہے بتیسو یعنی وہ آپ کی جو ہے ریزرو ریشو کرے کے 20% تو تو آپ کا یہ آ جائے گا سٹوڈنٹ پھر سولہ سو میں سے آپ 320 ماینس کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 1280 کتنا آتا ہے 1280 پھر آپ 1280 کو آپ 20% لے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 256 کتنا آتا ہے 256 اگر پھر اس میں سے آپ ماینس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتی ہے 1024 روپیز تو ان کو اگر ہم ٹوٹل کریں یعنی انہوں نے بیسی کے لیے بتایا ہے کہ جو آپ کا یہ عمل ہے یہ جاری رہتا ہے یعنی یہ چینج نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ جو عمل ہے وہ چینج نہیں ہوتا یعنی ایک دیسہ رہتا ہے یعنی دیکھیں اگر آپ کا جو عمل ہے بینک سی میں ڈی میں ان ٹو تھاؤزنڈ اس کی امانتی تھی اگر ہم آگے کرے اس کے بھی ٹونٹی پرسن لے تو یہ کہتے ہیں کہ بینک اے میں دو ہزار پی آپ نے جمع کروائے بینک ٹونٹی پرسن چار سر پیزر میں فوز راک کر سولہ سٹو پی کا کر جاری کرتا ہے جو کہ میں کروز بارہ بینک بی میں جمع کروا دیتا ہے پھر بینک بی ٹونٹی پرسنٹ ریزرو رکھتا ہے سی ٹو زر راک کر میں فوزر وان ٹو ایٹ زر جمع کروا دیتا ہے اسی طرح زر اتباع کی طریقہ زلسلہ ساری رہتا ہے جس کی وضاحت کہتے ہیں جس کی ڈسکیشن ہم ایک ٹیبل سے لگا سکتے ہیں جس بیلنس شیٹ آف بینک اے دیکھیں آپ کے جو جو ٹوٹل ایسیٹ ہیں ایسیٹس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں لائیبلیٹیز کیا کی تھی اسٹوڈنٹس اس کو ٹوٹل ایسیٹ کہتے ہیں اس کو ٹوٹل لائیبیلیٹیز کہتے ہیں کہتے ہیں دو ہزار روپے اس کے جو ٹوٹل ضرور ا定 Okey تھا یعنی اس کے بفعوظ رکھا بہتے ہیں امانت اس کے پاس کتنی تھی دو ہزار روپے کہتا ہے اگر بینک اے اپنے گاہو کو 20% ذریعے میں فوض رکھ کر 400 روپے کے بعد 16 روپے جاری کرتا ہے تو بینک کا حتمی توازن یعنی اس کا جو بیلنس شیٹ چٹھا ہے وہ کس طرح سے ہوگا بینک اے کا حتمی توازن یعنی اس کا جو انیشیل بیلنس شیٹ ہے یعنی یہ آپ کی ہے کلوزنگ بیلنس شیٹ کونسی ہے کلوزنگ بیلنس شیٹ ہے یعنی آپ کی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی انیشیل بیلنس شیٹ ہے تو دیکھیں جو آپ کی کلوزنگ بیلنس شیٹ میں کہتا ہے ذریعے میں فوض یعنی جو ریزرو ریشو ہے وہ آپ کا 400 ہے اور جو آپ نے لون دیا ہے 1600 ہے تو اگر ان دونوں کے کیا جائے تو آپ کا 2000 ٹوٹل بنتا ہے امانت آپ کی 2000 روپے ہے کتنی ہے 2000 روپے کہتا ہے ذریعے نکد میں فوض 400 روپے ہے دیا گیا کرز جو ہے وہ 1600 روپے ہے یعنی 2000 ہو گیا تو امانت آپ کی کتنی ہے وہ 2000 روپے ہے اگر بینک اے گاہ کو 64 روپے کرز لینے کے بعد اسے دوسرے بینک بی میں جمع کروا لیے تھے تو بینک بی کا توازن چھٹا ہے اس طرح ہے بینک بی کا انیشیل انیشیل آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے آپ بینک اے کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی 16 روپے آپ کے پاس ذریعے نکد ہے یعنی جو ریزرو آپ کے پاس مجود ہے وہ 16 سو ہے اور جو آپ کے پاس ڈپوزٹ ہیں یعنی جو آپ کے پاس امانتے ہیں وہ آپ کے پاس 16 سو روپے ہیں یعنی دیا گیا جو کرز ہے یعنی اس نے دیا لون کتنا دیا لون تو وہ آپ کا سولہ سو تھا جب وہ آپ کا ریزرب میں ہوا سولہ سو تمانت سولہ سو کھاتے میں چلی گی کہتا ہے اگر بینک بی اپنے گاہوں کو ٹونٹی پرسن ذرے میں فوز تیج سو بی رکھنے کے بعد وان ٹو ایٹ زورو روپے کرز دیتا ہے تو بینک کا ختمی یعنی آپ کی جو بیلنس شیٹ کی کلوزنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی سٹوڈنگی کہتے ہیں بینک بی کا جو ختمی توازن چھٹا ہے یعنی کلوزنگ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے آف بینک بی تو وہ کہتے ہیں تین سو بیس روپے اس کے پاس ذرے نقد تھا یعنی جو ریزرب آپ کے پاس موجود ہے وہ تری ٹونٹی تھا دیا گیا کرز یعنی جو آپ کو لون ہے وان ٹو ایٹ زوری ان کو ٹوٹل کیا تو آپ کے پاس سولہ سو آیا اور آپ کے پاس جو ڈیپوزٹ ہے یعنی ٹوٹل آپ کے پاس وہ سولہ سو ہے تو کہتے ہیں آپ کی جو بینک کا انیشل بیلنس ہے یعنی جو بیلنس شیٹ ہے آپ کی وہ آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ بینک بی کا جو حتمی توازن چھٹا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے پھر آگے بینک سی میں بھی ہم یہ دیکھیں جو آپ کا ٹو فائب سیکس تھا سٹوڈنٹ کیا تھا آپ کا یعنی وان ٹو ایٹ زیرو یہ دیکھیں یہ جو رپیز ہے نا جو کرز دیتے ہیں یہ آگے کرزے کہتے ہیں امانتوں کو تحلیق کرتے ہیں آگے کرز جو ہیں وہ آپ کے وان ٹو ایٹ زیرو امانت ہے وہ ذرہ نقد ہے آگے جب ہم نے وان ٹو ایٹ زیرو لیا تو وہ ہماری امانت تھی یعنی بیلنس شواجبات لائیبلیٹیز تھی اساس آجات ہمارے ٹو فیفٹی سیکس وان ٹو فورت ٹوٹل ہمارے جو رپیز ہے وان ٹو ایٹ زیرو کہتے ہیں ذرہ تباہ کے پلاو کو ہم مختلف قسم کے فارمولے سے حل کر سکتے ہیں اب یہ جو فارمولا ہے سٹوڈنٹس آپ نے یہ بھی پٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے فارمولا بھی دیکھیں یہ فارمولا کچھ اس طرح سے ہے یہاں لکھتے ہیں کل امانتے ایک سیکنڈ کل امانتے ہیں امانتے ہیں اور آپ کی جو ابتدائی امانت ہے یعنی آپ کا جو کہتے ہیں ابتدائی امانت ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر کہتے ہیں وان اوور ذرہ جو محفوظ تناسب ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھیں آپ کا دس ہزار روپے جو ہے وہ ابتدائی امانت تھی وان اس ایکل ٹونٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ذرہ محفوظ تناسب ہے اور انیشل ڈیپوزٹ بھی آپ کی ٹو تھاؤزن ہے کہتا ہے کہ دس ہزار میں سے اب دو ہزار اب کی کل امانتے ہیں کل امانت کتنا ہے ٹوٹل ڈیپوزٹ میں سے آپ انیشل ڈیپوزٹ کو مائنس کریں آپ کے پاس ایٹھوزن روپیز واپس بچے گا کیا کہتا ہے آپ کے پاس ایٹھوزن روپیز واپس بچ جائے گا تو کہتا ہے کہ طریق شدہ امانتے پیدایشی دیکھیں آپ کا کتنا ہے دو تین چار وان اوور ٹونٹی پرسنٹ یعنی آپ کی جو ٹوٹل ہیں اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس کتنے مجود تھے ٹونٹی پرسنٹ یا اگر آپ ٹونٹی پرسنٹ جو پرسنٹ لیں تو وہ کتنا آتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو تو کہتا ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے اور زیرو پوائنٹ ٹو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ٹوٹل ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ملٹیپلا ہے ٹو تھاؤزنڈ ہے یعنی یہ جو دس ہزار ہے یہ آپ کی امانتے ہیں ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہے کیا ہے یہ آپ کا ٹوٹل ڈیپوزٹ ہے وان پرسن یہ آپ کا ریزر و ریشو ہے یعنی یہ کہتا ہے یہ ریزر و ریشو ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے تو تھاؤزنڈ آپ کا جو ہے وہ محفوظ ارنکت ہے کیا ہے کریشن کریڈٹ کریشن ہے کریڈٹ کریشن ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح حل ہوگا دس ہزار آپ نے جو آپ کی ٹوٹل ڈیپوزٹ ہے وہ ایسے ہی آ جائے گی ایک دو تین چار ٹوٹل ڈیپوزٹ اس میں سے آپ مائنس کریں گے اپنی جو آپ کے پاس ہے نہیں یہ آپ کا جو ہے وہ کل امانتے میں سے آپ مائنس کریں گے اپنی انیشل ڈیپوزٹ یعنی آپ کے پاس ان سب کو جو حال کرنے کے بعد آتا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا کچھ اس طرح سے مائنس ٹو تھاؤزنڈ آپ کر کے بھی دیکھیں اگر آپ اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں اسے کٹ کرتے ہیں نکلے گا اور اس کے بعد کرتے ہیں ٹونٹی پرسنڈ کے ساتھ مان کے ساتھ آپ پس یہ آئے گا آپ کے پاس ایٹ تھاؤزنڈ جو آتا ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے اٹھاؤزنڈ روپیز آپ کی جو ہیں وہ نکلتی ہیں کیا یعنی جو آپ کی تحلیق شدہ مانتے ہیں یعنی آپ جو اپنا کریشن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کریشن آف کریڈٹ ٹھیک ہو گیا اچھا میں ایک آپ کو بیلنشیٹ بنا کر دکھاتے ہیں دیکھیں آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں اپنے ایسٹس آپ نے یہاں پر لکھنی ہیں اپنی لائیبیلٹیز ٹھیک ہے ایسٹس لکھنے ہیں ادھر لائیبیلٹیز لکھنی ہیں انیشیل آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے انیشیل مطلب آپ کی جو انیشیل بیلنشیٹ آف بینک اے ہے جس میں سے وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو انیشیل بیلنشیٹ ہے وہ آپ کی جو آپ کا ٹو تھاؤزن تھا اور آپ کی اتنی ہی لائیبیلٹیز تو ٹوٹل آپ کا جو آ گیا وہ دو ہزار آ گیا اور اس میں بھی آپ کا ٹو تھاؤزن آ گیا اب آپ نے بنانی ہے بیلنشیٹ آف بینک بی کی تو دیکھیں ٹو تھاؤزن آپ کا نکلتی ہے آپ کی جو ٹوٹل امانت ہے یعنی آپ کا ایسٹ ہے یعنی یہ آپ کی لائیبیلٹیز یہ جو ہیں آپ کی جو یہ نکلتی ہے اس کے بعد ایسٹس آپ کے ادھر نکلیں گے سٹوڈنٹس یہ آپ کی لائیبیلٹیز ہیں اور ایسٹ آپ کے جو نکلتے ہیں وہ فور تھاؤزن نکلتے ہیں کتنے نکلتے ہیں ایسٹ آپ کے نکلتے ہیں فور ہنڈرڈ یعنی اس کو آپ نے ٹونٹی پرسن ریزرو لیا اور سولہ سورپے آپ نے اس میں سے مائنس کیے آپ کے پاس جو بچا وہ دو ہزار تو یعنی آپ کی جو ٹوٹل ہے اسی طرح آپ نے دونوں کی ویلنشیٹ کو ڈراؤ کرنا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ذرہ اعتبار کی تحلیق ذرہ اعتبار کی تحلیق کا سلسلہ آوار مرحلہ بینک اے کے پاس ابتدائی امانت دو ہزار تھی جو ابتدائی مرحلہ وار ہیں ابتدائی امانت ہے وہ ٹوٹل ٹو تھاؤزن تھی پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ذرہ محفوظ ہے وہ فور ہنڈرڈ روپیز ہے کتنی ہے فور ہنڈرڈ روپیز پھر جائے شدہ کرز جو ہے وہ سولہ سورپے ہے پھر کہتے ہیں کہ بینک کے پاس نئی امانت سولہ سورپے یعنی بینک اے نے کیا کیا کہ اس کے پاس چار سورپے ذرہ محفوظ نکت تھا پھر اس نے جاری شدہ کرز سولہ سورپے کیا پھر بینک نے اپنی نئی امانت سولہ سورپے جمع کروانا شروع کر دی یعنی بینک نے اپنی جمع شدہ امانت سولہ پے جمع کروانا شروع کر دی ذرہ محفوظ تین سو بیس سورپے تھا جاری شدہ کرز 1ٹو 8 زیرو تھا پھر کہتے ہیں اس نے نئی امانت 1ٹو 8 زیرو شروع کی کیا کی ہے نئی امانت 1ٹو 8 زیرو شروع کی ہے ذرے میں فوز آپ کا 256 ہے جاری شدہ کرز 1ٹو اس طرح ہی کہتے ہیں اعمل جارت ہے یعنی continuearm آپ کا یہ جو اکٹ ہے continuearm آپ کا یہ ایکٹ جاتم نہ ہونے والا آپ کا یہ ایکٹ ہے اچھا تو سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں یعنی آپ کی ذرہ تبار کی جو تحلیق ہے کریڈٹ کریشن ہے وہ کیا تو کہتا ہے بینک ذرہ تبار کی تحلیق کا کارہانہ ہوتا ہے تجارتی بینک متعلقات اتبار جاری کرتے ہیں جو دراصل ذرہ تو نہیں ہوتے لیکن ذرہ کے تمام فرائے سر انجام دیتے ہیں ان علاقات اتبار میں ہم نے یہ بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی تبار کی تحلیق ہے کتنے میتھڑ ہیں تین میتھڑ ہیں ہم نے دیکھا ہونڈیو پر بٹا لگا کر کر سکتے ہیں کر جاری کر کے کر سکتے ہیں سرمایہ کر کے کر سکتے ہیں اور ذرہ کی تحلیق کا عمل جو ہے وہ اس میں ہم نے ڈسکس کیا اس کے علاوہ ہم نے اس میں موٹیو قسم کے بینک اے بی اور سی کو دیکھا اس کے علاوہ ہم نے انیشل بیلنس شیٹ کو ڈسکس کیا کلوزنگ بیلنس شیٹ کو ڈسکس کیا اس کے علاوہ ہم نے پوری اپنے لیکچر میں یہ دیکھا کہ آپ کریڈٹ کو کیسے کریڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ بینک سی کا جو حتمی توازن چھکٹا ہے وہ کیا ہے اور اس کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ سوڈہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کس طرح عمل جاری رہتا ہے بینک اے اور بینک بے کے ساتھ سوڈہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے